پہلی عدیث مولا علی سے لی ہے تاکہ اگر کوئی کہنا جی ابو بکر سے ثابت کریں عمر سے ثابت کریں عثمان سے علی سے انہوں نے کہا چھڑ دیو رکو ذرا صبر کرو ہم علی سے ہی ثابت کر دیتے ہیں تاکہ پھر یہ سوال ہی نہ کرو کہ آخری وقت تک کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے ہاں خلفہ ریشدین کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے اس شخص سے عدیث لے کے آئے کہ جو تینوں خلفہ کے ساتھ رہا رسول اللہ کے ساتھ رہا ایک مغالطہ دینے کی کوشش کرتا ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ جز رفعہ دین میں سب سے پہلی رویت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کیا ہے امام بخاری نے علمی تھپڑ مارا ہے ان کے موں پہ اور ان کو جنب بتا دیا ہے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ مطروق ہو گیا ہے رفعہ دین نبی علیہ السلام نے چھوڑ دیا اور ترک کر دیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس کو رویت کر رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رویت کرنا مولا علی کی حدیث کو امام بخاری کا لے کے اس بات کی دلیل ہے کہ مولا علی تو نبی پاک علیہ السلام کو بھی نماز پڑھتے ہیں انہوں نے دیکھا خلفہ راشدین کو بھی نماز پڑھتے دیکھا تو مولا علی جب آخر میں رفعہ دین کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ رفعہ دین ترک نہیں ہوا جبکہ اب یہ دیکھیں جو بات اس کی خواہش کے مطابق آتی ہے تو فوراں اس کو پک کر لیتا ہے اور جو اس کی خواہش کے خلاف ہوتی ہے اس کی تعویل کرتا ہے ایک رویت سنن ابی دعوت کے اندر سات سو چپن نمبر موجود ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا کرتے تھے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر نماز میں رکھا کرتے تھے اور یہ سنت ہے اب اس حدیث سے ہاتھ نماز میں بانگنا سنت ثابت ہو رہا ہے سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بیان کر رہے ہیں لیکن چونکہ اس نے یہ مسئلہ بیان کرنا تھا کہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پر نافذل ہے تو مصنف ابن ابی شہبہ کے اندر ایک رویت موجود ہے اور وہ بھی محبل اور محتمل ہے اور وہ بھی صرف ایک فیل کا بیانہ قول نہیں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں ہاتھ چھوڑتے تھے اس میں یہ سرات نہیں ہے کہ وہ قیام کی عالت میں چھوڑتے تھے یہ رکوع کے بعد چھوڑتے تھے اب چونکہ اس نے یہ کھین چیتان کے کرنا تھا کہ قیام کی عالت میں چھوڑتے تھے تو اس رویت کا سارا اس اثر کا سارا لے کے اس رویت کو پس پشتال دیا کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو حدیث بیان کریں کہ نبی علیہ السلام دائیات کو بائیات پر رکھتے تھے یہ ان کے نزیق منصوب تھی اس پر طرح یہ کہ سنبی دعود میں عبداللہ ابن زبیر کی اپنی روایت ہے کہ دائیہ ہاتھ بائی پر رکھنا سنت ہے لہذا اب آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ عبداللہ ابن زبیر کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ دائیہ ہاتھ بائی پر رکھنا سنت ہے اب وہ راوی حدیث بھی ہو گئے راوی حدیث بھی ہو گئے اس کے باوجود وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کے دو معنی ہیں ایک معنی تو ہے بڑا سوفٹ سا کہ وہ دونوں طریقوں کو سنن سمجھتے ہیں کہ عبداللہ ابن زبیر ہاتھ باندھنے کو منصوب سمجھتے تھے کیونکہ جیسے یہ پتہ ہو کہ ہاتھ باندھنا سنت ہے اور وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھے تو دو ہی معنی ہیں کہ یا وہ دونوں طریقوں کو سنن سمجھتا ہے یا وہ ہاتھ باندھنے کو منصوب سمجھتا ہے اور محدثین کی ترتیب جو ہے وہ یہی ہے پہلے منصوب حدیثیں آتی ہیں پھر ناسکھ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ ایک جو عمل ہے نبی کریم علیہ السلام کا صحابی اگر اس کو روایت کرتا ہے تو مرزا جلمی کے مسلمات کی روح سے وہ نبی علیہ السلام کا دائمی اور ہمیشہ کا عمل اس سے ثابت نہیں ہوتا یعنی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے بعض عمال اور بعض افعال ایسے تھے جو آپ علیہ السلام نے ترک کر دی تھے لیکن صحابہ اکرام نے بعد میں اس کو روایت ضرور کیا ہے کہ ہاں نبی علیہ السلام اس طرح کیا کرتے تھے صحابی کا ماز کسی بات کو روایت کر دینا اس کے سنت ہونے اور اس کے ہمیشہ کا اور دائمی عمل ہونے کی دلیل نہیں ہے اب یہ جو روایت ہے جو ذرف علی دین کے آغاز میں روایت نمبر ایک امام بخاری لے کیا ہے سیدہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی پاک علیہ السلام نے نماز شروع کرتے رکوع جاتے رکوع سے اور دو رکعت کے شروع میں ہاتھوں کو اٹھایا یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے علیہ سبیل تسلیم علیہ سبیل تنزل ہم بات کر رہے ہیں اگر اس روایت کو دو منٹ کے لئے صحیح مان لیا جائے ابھی تو انشاءاللہ اس پر بات کر نہیں ہم نے کہ اس روایت کی حیثیت کیا ہے دو منٹ کے لئے مان لیا جائے تو یہ ایک عمل کی روایت ہے مولا علی کا عمل نہیں ہے مرزا جلیمی کو ایک اثر اور ایک صحیح سرند کے ساتھ حدیث بیان نہیں کر سکتا زخیرہ حدیث سے نہیں دیکھا سکتا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی نماز کے اندر رفعی دین کی یا ہو رکوع جاتے رکوع سے اٹھتے اور تیسری رکعت کے شروع میں ایک بھی مرزا جلیمی کے پاس روایت اور اثر اور حدیث موجود نہیں ہے جس حدیث کا سارا لے کے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ثابت کر رہے ہیں وہ مولا علی کا اپنا عمل ہی نہیں ہے وہ تو نبی علیہ السلام کا عمل روایت کر رہے ہیں اور پھر وہ جو روایت ہے اس روایت کی حیثیت کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں امام بخاری کی طرف منصوب جو جز رفعی دین ہے اس کے اندر اس کا رقم ایک ہے یعنی پہلے نمبر پہ اس کو لے کے ہے اس میں مرکزی راوی ہے عبد الرحمان بن ابی زناد عبد الرحمان بن ابی زناد راوی اس روایت کا مرکزی راوی ہے اور اس کے اندر رفعی دین کا ذکر کرنے میں اس کا تفرد بھی ہے کیونکہ عبد الرحمان بن ابی زناد سے زیادہ سقہ اوسق اور اثبت راوی جب اسی حدیث کو ابو رافعی والی حدیث کو عبداللہ بن ابو رافعی والی حدیث کو بیان کرتے ہیں تو اس میں رفعیدین کا ذکر نہیں کرتے یہ دیکھئے صحیح ابن حبان ہے امام ابن حبان کی امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں اس کو ذکر کیا ہے ایک ہزار سات سو بھاتر نمبر اور یہ امام دارکتنی کی سنن دارکتنی ہے اور اس میں بھی امام دارکتنی رحمہ اللہ نے اس روایت کو ذکر کیا ہے اس کا نمبر ہے ایک ہزار ایک سو پچیس نمبر امام دارکتنی بھی لے کے ہے امام ابن حبان بھی لے کے ہے اور صحیح ابن خزیمہ میں بھی یہ روایت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ سے موجود ہے عبد الرحمن بن عبی زناد موسیٰ بن عقبہ سے روایت کرتے ہیں اور موسیٰ بن عقبہ عبداللہ بن فضل حاشمی سے اور وہ عبد الرحمن بن عارج سے اور وہ عبید اللہ بن عبی رافع سے اور وہ مولا علی سے جب موسیٰ بن عقبہ سے ابن جرائج اس حدیث کو بیان کرتے ہیں تو اس میں رفعی دین کا ذکر نہیں آتا اور جب عبدالرحمن بن عبی زناد روایت کرتا ہے تو اس میں رفولی دین کا ذکر آئیت ہے اور یہ عبدالرحمن بن عبی زناد اس کا سٹیٹس کیا ہے اس کی حیثیت کیا ہے یہ امام ابن عدی کی کتاب ہے جلد نمبر چار میرے پاس مطبوع دار الفکر ہے صفحہ نمبر ایک ازار پانچ سو پچاسی فعبدالرحمن بن عبی زناد قَالَ دَعِيفٌ امام یحیٰ بن مائین کہتے ہیں کہ عبدالرحمن بن عبی زناد ضعیف ہے اور دوسرا قول ذکر کیا کہ عبدالرحمن بن عبی زناد ضعیف کہ یہ ضعیف ہے اور یہ امام ابن الجوزی کی کتاب ہے کتاب الموضوعات اس میں روایت نمبر ایک ازار چار کے تحت امام ابن الجوزی کہتے ہیں قَالَ المُسَنِّف هَذَا حَدِيثٌ لَا يَسِّحُ اَرْرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَعَلِهِ وَعَلِهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ اُدْخِلَ عَلَى بَعْدِ الْمُتَاخِرِنَ مِنْ اَهْلِ الْغَفْلَةِ عَلَىٰ أَنَّ عَبْد الرحمن بن عبی الزناد مجروحٌ کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے کیونکہ اس میں عبدالرحمن بن عبی الزناد مجرورہ بھی ہے قَالَ احمد امام احمد بن عمبر نے کہا خُوَ مُتْتَرَبُ الْحَدِيث یہ مُتْتَرَبُ الْحَدِيث ہے وَقَالَ يَحْيَا لَا يُحْتَجُبِهِ اور امام یحیٰ بن مائین نے کہا کہ اس کی حدیث سے دلیل نہیں پکڑی جا سکتی یہ تذکرہ تلحفاظ ہے امام زابی کی کتاب اور جلد نمبر ایک ہے اور صفحہ نمبر ایک سو بیاسی لیکھتے ہیں وَدَّعَفَهُ عَبْدُ الرحمن بن مہدی امام عبدالرحمن بن مہدی نے اس کو عبدالرحمن بن عبی الزناد کو ضعیف کرا دیا وَمَا حَدَّ سَبْهِ بِالْعِرَاقِ فَوَ مُتْتَرَبُن اور جو اس نے عراق میں آکے حدیثیں بیان کی ہیں وہ مسترب حدیثیں ہیں وَتَقَلَّمَ فِيهِ مَالِك اور امام مالک رحمہ اللہ نے بھی اس میں کلام کیا ہے اور یہ امام زابی کے ایک اور کتاب ہے اَلْمُغْنِ فِي الدُعَفَا اس میں عبدالرحمن بن عبی الزناد کا صفحہ نمبر چھے سو پانچ پہ ترجمہ ذکر کیا ہے امام زابی لکھتے ہیں کہ عبدالرحمن بن عبداللہ بن عبی الزناد مشہور وَسِّقَ وَدَّعَفَهُ النِّسَائِو بعض نے توسیق بھی کیا ہے لیکن امام نسائی رحمہ اللہ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے آگے چلیے امام نسائی کا حوالہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں یہ کتاب الدعافہ وَالْمُتْرُقِينَ ہے امام نسائی کی یہ امام مخاری کے تاریخ السغیر اس کے ساتھ یہ چھپی ہے اور یہ غیر مقلد وحابیوں کا ادارہ احیاء سنہ درجاق گجرہ والا اس میں صفحہ نمبر 296 پہ امام نسائی کی جو کتاب الدعافہ وَالْمُتْرُقِينَ ہے اس سے یہ حوالہ نمبر تین سو سٹھ سٹھ نمبر اس کا نمبر ہے رقم ہے عبدالرحمن بن عبی الزناد ضعیف عبدالرحمن بن عبی الزناد ضعیف ہے اور یہ جمہور محدثین کے نزیق عبدالرحمن بن عبی الزناد ضعیف ہے اور اس کا آخری حوالہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں یہ امام نور الدین حیسمی کی کتاب ہے مجمع الزبائد اور مجمع الزبائد کی جلد نمبر چار سوہ نمبر چار سو سات پہ روایت نمبر ساتزار ایک سو ستاسی کتاب لکھتے ہیں رواہ تبرانیوں بجادتاً وَفِهِ عبدالرحمن بن عبی الزناد وَثَقَهُ النِّسَائِو وَغَيْرُهُ وَدْدَعَفَهُ الْجَمْهُورِ یہ جملہ غور سے سنیں وَدْدَعَفَهُ الْجَمْهُورِ امام عیسمی کہتے ہیں جمہور محدثین نے عبدالرحمن بن عبی الزناد کو ضعیف قرار دیا ہے اور کہتے ہیں نسائی نے اس کی توسیق یہ ہے نسائی نے سکا قرار دیا ہے تو جب ہم امام نسائی کی اپنی کتاب عبدالرحمن بن عبی الزناد وَالْمَتْرُقِین کو دیکھتے ہیں تو اس میں امام نسائی نے خود اس کو ضعیف قرار دیا ہے اور اسی کا حوالہ امام زہبی نے دیا اپنی کتاب المغرِفِ الدعافا میں اس میں بھی کہتے ہیں وَدْدَعَفَهُ النِّسَائُهُ امام نسائی نے اس کو ضعیف کرا دیا ہے لہذا امام حیثمی کا یہ کہنا کہ نسائی نے اس کی توسیح کیا ہے یہ ان کی خطا ہے کیونکہ امام نسائی کی اپنی کتاب کے اندر بھی جو ہے وہ عبد الرحمن بن عبیز زناد کو ضعیف کرا دیا ہے تو اب عبد الرحمن بن عبیز زناد جو اس کا مرکزی راویہ اس روایت کا جس میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے حوالے سے جو حدیث کا سہارہ لے کے مرزا جرمی رفع و عدیان کا دوام ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ روایت درجہ صحت کو نہیں پہنچتی اور جب ہم سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا اپنا عمل دیکھتے ہیں صحیح صنف کے ساتھ جس کا ایک ایک راوی بلکل سکہ اور بلکل صحیح راوی ہے وہ امام ابو بکر ابن ابی شہبہ امام بخاری مسلم کے استاذ اس روایت کو لے کے ہیں اپنی کتاب مصنف ابن ابی شہبہ میں دوزار چار سو ستاور نمبر حدیث پہلا راوی ہے وقی وقی بن جراب بہت بڑے محدث اور امام ہیں دوسرے راوی ابو بکر بن عبداللہ بن کتاب الناش علی وہ بھی سکہ اور آسم بن قلعہ بھی سکہ اور قلعہ بن شہاب جو کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں وہ بھی سکہ قلعہ بن شہاب کہتے ہیں مولا علی جب نماز شروع کرتے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے سمہ لا یعودو پھر پوری نماز میں مولا علی رفاہ یہ دین نہیں کرتے تھے یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا عمل امام ابو بکر ابن ابی شہبہ اپنی کتاب میں لے کے سندس سہی کے ساتھ امام وقی ابو بکر ناش علی سے ابو بکر ناش علی سے آسم بن قلعہ بھی سکہ راوی ہیں اور پھر اگلا کرینا اور آپ کے سامنے رکھ دوں ابو عیساق تابی کہتے ہیں دو زار چار سو اکسٹھ نمبر ویعت ہے کہ قانع صحاب عبداللہ و صحاب علی لا یرفعون عیدیم الا فی افتتاح صلات مولا علی کے شہگرد اور سیدہ عبداللہ ابن مسعود کے جتنے شہگرد تھے وہ نماز کے شروع کے علاوہ باقی مقام پہ رفعی دین نہیں کرتے تھے مولا علی کے شہگرد جنہوں نے مولا علی سے نماز ہی کی اور عبداللہ عبداللہ ابن مسعود کے شہگرد جنہوں نے عبداللہ ابن مسعود سے نمازی کی وہ نماز کے شروع کے علاوہ باقی مقام پہ رفعی دین نہیں کرتے تھے اور یہ جو رویعت ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے امام جمال الدین زیلعی رحمت اللہ علیہ نسب الرحیات فی تخریج آدھی سے رہد آیا کہ جلد نمبر ایک مولا علی کے نماز کے شروع کے اندر ہے فائدن کرنا اور باقی مقام پہ نہ کرنے والا یہ اثر بالکل صحیح ہے یہ امام بدر الدین اینی کی کتاب ہے امدت القاری شروع صحیح البخاری جلد نمبر پانچ سفر نمبر چار سو پہ لکھتے ہیں اسنا دو حدیث آصم بن قلیب صحیح علیہ شرط مسلم آصم بن قلیب علی حدیث کی سند جو ہے وہ بالکل امام مسلم کی شرط پر صحیح ہے اور یہ علامہ ترک مانی کی کتاب ہے الجہر نقی جو کہ سلن قبرہ کے اوپرہ آشی ہے اس کے اندر امام ترک مانی نے اس کی سند کو اس کے رجال کو سکہ کرا دیا بے حمد تعالیٰ تمام سکہ رابعیوں سے یہ حدیث مصنف ابن مشابہ میں دوہزار چار سو ستاون مور موجود ہے کہ مولا علی نماز کے شروع کے لاؤ باقی مقام پر رفعیدہ نہیں کرتے تھے اور مولا علی کے شہگرد بھی نماز کے شروع کے لاؤ باقی مقام پر رفعیدہ نہیں کرتے تھے جو مرزا جیرمی نے جوز رفعیدہ نے کے شروع سے پہلے نمبر پر جو رویت جو رفعیدہ نے موجود ہے وہ لے کے آئے تو وہ رویت جو پیش کی ہے وہ رویت صحیح نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر عبد الرحمن بن عبیز زناد جمہور محدثین کے نزدیک رابی جو ہے وہ ضعیف ہیں